زندگی کے کچھ مقامات پر لا پرواہ رہنا سیکھیں جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی اسی طرح ہر بات سہنے والی بھی نہیں ہوتی دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت پر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون باقی سب عارضی ہیں وقتی ہیں سب دنیا داری ہے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں دوسروں کو حوصلہ دیا کریں اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا منزل ملے نہ ملے لیکن راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں اور بہت سی انجان چیزوں کا پتہ بتا دیتے ہیں غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو عذیت میں ڈالتی ہے ایک رات کی نین اگر نین نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے ماف کرنا کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا محبت میں کامیابی صرف بہادر مرد اور جنونی عورت ہی کی ہوتی ہے مرد وہ جو کسی ایک کو سب کے سامنے اپنا کہہ سکے اس کو اپنا محرم کر سکے اور عورت وہ جو کسی ایک کی امانت بن کے رہ سکے جو محبتیں اللہ کی حدود توڑ کر کی جاتی ہیں وہ محبتیں نہیں ہیں بلکہ نفسیاتی خواہشات کی تسکین اور حوص ہیں غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محید گزرے سنہری پل خاک میں ملا دیتی ہے کمزرف انسان دوسروں کا دیا ہوا ہیرہ تو بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفراللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو یا کچھ لوگ ایک سال دو سال اور تین چار سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے عورت کے جنازے میں گھر کے کچھ افراد کہتے ہیں میت کا مو ڈھاپ دیں غیر محرم نہ دیکھے خدا کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے